جب بھارت کا فائٹر جٹ دشمن دیس کی سیما میں گھوچ جاتا ہے تو دشمن کی مسائل سے کیسے بچتا ہے اور یہ مسائل فائٹر جٹ دشاد بدل لینے کے بعد بھی اس کے پیچھے ہی کیوں پڑی رہتی ہیں ارے ہاں وگیان بھائیہ کل ہم نے بھی ایک مووی میں دیکھا تھا جب بتاؤ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو سنو بیٹا چنٹو یہ مسائل آئی آر گارڈڈ مسائل ہوتی ہیں یعنی یہ ائرکرافٹ کے انجن کے ٹیمپریچر سے ائرکرافٹ کو ڈیڈٹ کر لیتی ہیں اور یہی کارن ہے کہ یہ مسائل ائرکرافٹ کے انجن کو ہی سب سے پہلے ہٹ کرتی ہیں انجن کی ہیٹ کو سنس کرتے ہوئے جہاں جہاں ائرکرافٹ جاتا ہے وہاں وہاں یہ مسائل پہنچ جاتی ہیں اور ایسی سیچویشن سے بچنے کے لیے فائٹر فلیئرز کا یوز کرتے ہیں ان فلیئرز کا تاپمان فائٹر جٹ کے انجن کے تاپمان سے ادھک ہوتا ہے جس کارن یہ مسائل فلیئرز کو ہی ائرکرافٹ کا انجن سمجھ لیتی ہیں اور فلیئرز میں ہی بلاسٹ ہو جاتی ہیں اور اس پرکار سے یہ ائرکرافٹ ان مسائل سے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر لیتے ہیں ایسی ہی امیزنگ جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں